لا الہ الا اللہ ناظرین اکرام مفتی آن لائن میں آغاز سے پہلے جی چاہتا ہے بہت ساری دعائیں کی جائیں اور ہم سب ان دعاؤں کا حصہ ہوں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما جو مشکلات میں گھرا ہے اس کی مشکلات میں کمی فرما جو بھی روزگار ہے اسے روزی عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما آپ نے آمین کہا ہوگا مفتی آن لائن میں آج ہمارے پروگرام کا موضوع بڑا اہم ہے اور یہ موضوع اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ ہم جب اپنے دین اپنے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے دور نظر آتے ہیں تقوی تقوی کیا ہے آج مفتی آن لائن میں ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ تقوی اصل میں ہے کیا تقوی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے کہ جو انبیاء اکرام کی زندگی کا نچوڑ نظر آتی ہے اس کے لغوی معنی تو کسی شہر سے دور رہنے کے ہیں اور اس سے بچنے کے ہیں اسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں لیکن شریعت اسلام میں اس کے بہت وسیع معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں تقوی دل کی اس حالت کا نام ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان اس فیل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کو جو میرے باری تعالیٰ کو نا پسند ہو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ تقوی اصل میں ہے کیا اور اس اہم موضوع میں بات کرنے کے لیے جناب علامہ سید جاولہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ رونہ قفروز آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سلام علیکم اور جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب بھی آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں قادری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور اسلام علیکم وعلیکم السلام اصل میں تقوی کا مفہوم کیا ہے پہلے تو ہم اس کو جاننے کی کرشش کریں گے پھر آگے چل کر اس کے اوپر بات کریں گے میں جناب استاد محترم علامہ سید جاولہ شاہ بخاری صاحب کی جانے بھی چلوں گا اور ان سے ہی میں یہ درخواست کروں گا کہ پہلے ہمیں بتائیے کہ اصل میں تقوی کا مفہوم کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى علیہ وصحبہ اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شحری صدری ویسر لی امری وحلل اقدتن من لسانی یفقہ قولی محترم جارانہ صاحب بڑا اہم موضوع ہے اور ابھی آپ نے اس اس تقوی کے موضوع کے حوالے سے جو سوال پوٹم کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے یقینا ناظرین کرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ واضح کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ تقوی جس میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے یقینا آپ نے لغوی معنی تو بیان کر دیئے ماشاءاللہ آپ خود بھی صحب علم ہیں اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے عربی لغت کے اعتبار سے جو اس کے مفاہیم اور مطالب بیان کیے گئے ہیں اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بچنا جس کو ہم پرہیز کہتے ہیں پرہیز کرنا اسی لیے عموماً قرآن پاکہ جب ترجمہ ہمارے اہل علم نے کیا تو جہاں بھی لفظے تقوی آیا یا متقی کے لفظ آیا تو کہا کہ پرہیزگار کے پرہیز کرنے والے لیکن اس کے سچی بات ہے مفاہیم اگر ہم اسطلائی اعتبار سے دیکھیں شریف نویہ سے دیکھیں تو اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے اس لیے اس کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ صفتن صفتن فی النفس انسان کے دل میں انسان کے نفس میں انسان کی روح میں اللہ ایک صلاحیت ایک صف پیدا کر دیتا ہے تقوی کی تعریف کرتی وہ انہیں کہا اللہ تی تحمل انسان جو انسان اس بات پر اٹھاتی ہے برنگختہ کرتی ہے اس پر پمند بنا دیتی ہے علا فعل ما عمر اللہ بھی کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ پاک نے عمر دیا ہے اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کی وہ تعمیل کرنے پر اپنے آپ کو وہ بڑی خوشی کے ساتھ راغی پاتا ہے انسان اس کو کرتا ہے جو اللہ نے حکم دے دی ہے اور آگے فرمایا وَلِجْتَنَابِ عَمَّا نَحَا عَنْهُ اور جن امور جن چیزوں سے اللہ نے جن کاموں سے اللہ رب العالمین جن باتوں سے اللہ تعالی نے منع کر دی ہے وہ ان سے باز آ جاتا ہے اس سے اشتراب کرتا ہے اس سے پریس کرتا ہے اس سے دور رہتا ہے تو اس کو تقویٰ کہتا ہے یعنی گوئے آپ یوں کہہ لیں اللہ کی سچی غلامی اللہ کی سچی غلامی کا رنگ دکھا دینا یہ تقویٰ ہے اللہ پاک نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ سبغت اللہ وَمَنَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَتًا وَنَحْلُ عَابِدُونَ ہم اللہ کے سچے غلام ہیں اور یہ اللہ کی غلامی کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ جیسا رنگ کوئی اور نہیں ہے تو جب انسان اللہ کی غلامی کے آخری درجے پر فیض ہو جاتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ متقی اس کو کہتے ہیں اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت جو بیان کی اس کا نام ہے سورہ البقرہ اور سورہ البقرہ کی سب سے پہلی آیت علیف العامیم کے بعد وہ کیا ہے ذالک الکتاب لا رعیب فی حدل للمتقین اللہ نے لفظ متقین بیان کر کے پہلی آیت میں کیا ہمیں پیغام دیا ہے کہ تقویٰ کی کتنی بڑی اہمیت ہے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ جو متقی بن جاتا ہے صحب تقویٰ بن جاتا ہے بے شک بے شک نبی کریم علیہ السلام ہر خطبہ جمعہ میں اور ہر خطبہ نکاہ میں تین آیات ضرور تلاوت فرماتے تھے اور تین آیات میں آپ دیکھیں تقویٰ کی بعد یا ایوہ الناس اتکو ربکم یا ایوہ اللہزین آمن اتکو اللہ حق کا تقاتہی یا ایوہ اللہزین آمن اتکو اللہ وکولو کولن صدیدہ تین آیات میں اللہ پاک نے یہ ہمیں پابند بنایا یہ تعلیم دی یہ تلقین فرمائی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اختیار کرو ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ اصل میں تقویٰ کا مفہوم کیا ہے اور قبل علامہ سید جعاللہ شاہ بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشن ڈالی کچھ اسی حوالے سے بات کریں گے جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب سے بھی قادری صاحب آپ کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صورت علی عمران کے آئے کریمہ نے مرکس دو میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے کہ قرآن کریم میں اور اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں حکم ارشاد فرماتا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی اور قرآن کریم میں یہ تقوی کو اختیار کرنے بار بار کہا گیا بار بار حکم ہے کہ تقوی کو اختیار کرو اور تقوی کیا ہے تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اسی آئے کریمہ کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے تقوی اختیار کرو ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے تو فرماتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو اس پر پکا پکا کاربند ہو جاؤ جب کسی کام سے رک جاؤ تو پکا پکا رک جاؤ اور جب زینہ سے توبہ کرو تو پکے رک جاؤ شراب سے توبہ کرو تو پکے رک جاؤ مطلب یہ ہے کہ تقوی جو ہے یہ بار بار ہر عمل میں یہ کہا گیا ہے اور اس کے اس کے لغوی معنی بھی یہی ہے کہ دور ہو جاؤ رک جاؤ باز آجاؤ اور باز معنوں میں ڈرنامی ہے جی ڈرنامی ہے جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مکمل غلامی کا نام جو ہے وہ تقوی ہے ایسے ہی ہے نا بے شما محدثین نے اس کے معنی بیان فرمائے ہیں جی جی کہ جیسا جیسی جلوت خلوت ہو ویسی جلوت جلوت بھی ہو جیسے بندہ اس کی جلوت خلوت اچھی ہو گئی اس کی جلوت ایٹومیٹک اچھی ہو جائے بلکل ایسے ہی ہے تو ناظرین اکرام آج ہم تقویے پہ بات کر رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی محترم قبلہ علامہ سید عزاولہ شاہ بخاری صاحب نے بھی فرمایا جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ تقویہ جو ہے نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلکل صدق دل سے نہ تسلیم کر لینا مان لینا اس کی پکی غلامی جو ہے وہ تقویہ ہوتی ہے شاہ صاحب دہن میں میرے سوال آ رہا ہے کہ تقویہ آپ نے اس کا مطلب تو بتا دیا مفہوم بھی ہمیں سمجھا دیا کیا اس کے کوئی درجات بھی ہے بہت اہم سوال ہے رانت صاحب سچی بات ہے بڑی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ ہر انسان تقویہ کے معاملات میں یقصہ نہیں ہوتا جی جیسے علم میں یقصہ نہیں ہے زندگی کے دیگر شعبہ جات میں دیکھتے ہیں ہم یقصہ مختلف ہوتے ہیں گفتو کے دبار سے اخلاق کے دبار سے زبان کی مٹھاز کے لحاظ سے تو اسی طرح تقویہ کی بھی درجات ہیں سب سے اس کا جو عام درجہ اس کا نام اسلام ہے اچھا اور دوسرے درجہ کا نام زہد ہے تیسرے نمبر تیسرے کا نام وہ ورہ ہے سب سے پہلے کا نام اسلام ہے دوسرے کا نام توبہ ہے تیسرے کا نام ورہ ہے اور چوتھے کا نام زہد ہے اور آخری پانچمیں کا نام ہے مشہدہ اب یہ پانچ ہیں کیا اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں حضرت اختصار سے کیجئے این یتقیل عبد این یتقیل عبد کفر ذالک مقام الاسلام جب بندہ تقویہ اختیار کرتے ہوئے کفر کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کفر سے بج جاتا ہے کفر سے اجتناب کرتا ہے اللہ نے ہمیں کفر سے منع کیا تو اللہ کی منع کردہ چیز کو چھوڑ دینا یہ تقویہ ہوتا ہے تو اس نے گویا اللہ کی منع کردہ چیز کفر کو چھوڑا اور وہ کدھر آ گیا فرمایا وہ اسلام کے مقام پر آ گیا یہ تقویہ ہے دوسرا یہ ہے کہ این یتقیل عبد المحرمات جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا شراب پینا حرام ہے ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے زنا کرنا حرام ہے فلان چیز حرام تو جو حرام چیزیں ہیں جب انسان ان سے بچتا ہے تو ذالک مقام توبہ تو یہ ہے توبہ کا مقام تو یہ بھی تقویہ ہے تیسرا تقویہ یہ ہے کہ این یتقیل عبد الشبہات جو شبے والی چیزیں ہیں نعیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الحلال بیینن والحرام بیینن و بینہما امور مشتبہات حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں لیکن درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہات ہیں تشابہ تو فرمایا جس نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا تقویہ اختیار کر لیا تو فرمایا یہ ہے زہد کا مقام اور فرمایا کہ یہ ورہ کا مقام ہے اور چوتھا مقام یہ ہے کہ جب بندہ مباہ ہاتھ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے حلال وہ چیزیں جہز ہوتی ہیں لیکن انسان مثلا انسان جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیز بھی کھالوں یہ چیز بھی کھالوں وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے تھوڑی چیز پر اختفاء کرتا ہے اس کا نام ہے ورہ کے ساتھ ساتھ زہد وہ زہد بندہ بن جاتا ہے کہ دنیا کی زیادہ زہد و تقویہ ایک لہم مامور مان استعمال کرتے ہیں یہ جو زہد ہیں یہ تقویہ کی ایک عالی ترین قسم ہے اور اس سے بھی آگے یہ ہے کہ ایتا کے العبدو الحضور خضور غیر اللہ على قلب ہی وہ اپنے دل میں غیر اللہ کے سوا کسی کا تصور برداشت نہیں کرتا ہے قبول ہی نہیں کرتا کہ نہیں میرے دل میں اللہ ہی ہونا چاہیے ما فی قلبی غیر اللہ میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جیسے ہمارے لا الہی اللہ کے پڑھتے ہیں بچے آج کل کہ وہ حسبی ربی جلللہ ما فی قلبی غیر اللہ یا جب ماں فی قلبی غیر اللہ کی کیفیت میں بندہ آ جاتا ہے یہ تقوی کی آلہ ترین قسم میں اس کو کہتے ہیں مشہدہ ان تابد اللہ کا انک تراؤ فا ان لم تکن تراؤ فا انہو یراغ اللہ کی عبادت اور غلامی آکاری سلام نے فرمائے ایسے کیا کر جیسے تو دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ کر کر رہا ہے تو دل کی آنکھ جب کھل جاتی ہے یہ تقوی کی آلہ ترین قسم ہوتی ہے آلہ ترین درجہ ہوتا ہے ناظرین کہاں تقوی کی ہم بات کرتے ہیں اکثر جب دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں محفل سجی ہوتی ہیں اور کوئی دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے بڑے زہد و تقوی کی بات تو ہم کہتے ہیں یار تقوی اختیار کرو زندگی کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ تقوی کی بھی کتنی اقسام چار اقسام آپ نے پانچ اقسام جو ہیں وہ آپ نے بتائی ہیں سوچنے یہ ہے کیا ہم ان پانچوں صفات میں پورے اترتے ہیں یہ اب سوچنے کی بات ہے اصل میں بات ہو رہی ہے تقوی کی اقبال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے چشتر صاحب جی بڑی پیاری جو ہے وضاحت فرمائی کے اس کے درجات بیان فرمائے تو محدثین اس کے علاوہ بھی جو ہے اپنے ترتیب کے لحاظ سے اس کے درجات بیان فرمائے ہیں کہ تقوی کے مراتب اور درجات بیان فرمائے ہیں کہ اس کے چھے درجات ہیں اچھا پانچ نی چھے ہیں جی ان کے علم سے ہی خوش آچی نہیں کر کے میں آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں ان سے آگے تو بورنگ مطلب نمبر ایک کہ نفس کو کفر اور شرک سے بچانا نمبر ایک نمبر دو اپنے نفس کو کبیرہ گناہ سے بچانا اور اس کا جو تیسرا نمبر محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا مفتی صاحب چلے گئے ہیں اس تشریف میں میں نے یہی عرض کیا پانچ کو کہ محرمات محرمات کے مدلتے ہیں اس میں کبیرہ بھی ہوتے ہیں اس میں صغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس کی تفریق وہ ذرا تھوڑا سا اس کو تھوڑا اور محرمات آسانی کے لوگوں کی آسانی کے لیے ذرا میں نے اردگیا ہے کہ ان کی وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے علم سے وہ محرمات میں کبیرہ صغیرہ دونوں محرمات یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ایک شرک سے بچنا نفس کو شرک اور کفر سے بچانا نمبر دو کبیرہ گناہ سے بچانا نمبر تین صغیرہ گناہ سے اپنے نفس کو بچانا اور اسی طرح جو سنت کے خلاف چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا محفوظ رکھنا جی جی اور نمبر پانچ یہ بیان کیا ہے کہ اپنے نفس کو خلاف اولہ سے بچانا اور نمبر چھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا تو جس طرح شاصل فرمانے تھے کہ یہ اس کا ہر ایک کے لیے ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں جس طرح حضور سید دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا نہ کہ کوئی آ کے منافق یا کوئی بدبخت یا کافر آ کے کہتا کسی معاملے میں لمبی حدیث ہے موضوع اور ہے اس سے کے لیٹڈ کہ آ کے کسی نے کہا نا یا رسول اللہ آپ اللہ سے ڈرئیے اللہ کے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات میں مجھ سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے ہی کوئی بیش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خشیت اللہ ہی رکھنے والے ہیں اور حضرت محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اللہ سے ڈرہ کرتے اتنا خشیت اللہ ہی میں رہا کرتے کہ کبھی میرے ہاں باری جس طرح کیا آقا علیہ السلام نے اپنی نو باریاں رکھی ہوئی تھی ایک رات میرے ہاں تھے تو اتنی ریاضت عبادت میں خشیت اللہ ہی میں زم ہو چکے آقا علیہ السلام کہ میں سمجھی کہ حالت سجدہ میں آپ کی روح کوفظ انصری سے پرواز کر چکی ہے میں قریب گئی کہ پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھا آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنے مستغرق اور اولاد بھی نہیں کہ جو قریب کوئی ہو تو صرف امان شدیقہ رضی اللہ آقا فرماتا مانا انتا اے مجھے محاطب کرنے والے چھڑنے والے کون ہو تم ارز کرتی میں نے ارز کی آن آئیشہ یا آئیشہ آقا علیہ السلام اتنے اللہ کی خوف میں فرمایا مان آئیشہ یا رسول اللہ بنتی ابی بکر یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی آقا اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں اتنے زہد و تقوی والے تھے اتنا اللہ سے درا کرتے تھے کہ اپنی عبادت میں دائیں بائیں والے کی خبر نہ ہوتی اصل میں یہی ہے اور میں قبلہ شاہ صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کلام مجید فوقان حمید میں تقوی کے حوالے سے ذکر آپ نے فرمایا کہ ہے لیکن اس میں جو متقین ہیں کیا ان کی کوئی صفات کبھی ذکر کیا گیا اللہ اکبر سبحان اللہ رانہ صاحب قرآن پاک کا جو پہلا صفحہ ہے جب بندہ اس کا مطالعہ کرتا تو وہاں اللہ تعالی نے متقین کی بات کر کے ان کی نشانیاں ان کی صفات ان کی پہچان کی علامات وہ بیان فرمائی اللہ تعالی فرماتے ہیں زاریک کتاب لا رعیب فی الدلی المتقین یا کتاب اللہ حادی ان کی ہے جو متقی ہوتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں اب اللہ ان کی نشانیاں اور صفات خود بیان کرتا فرما اللہ دین یومنون بالغیب جن کے اندر ایمان بالغیب کی صفت ہوتی ہے وہ متقی ہوتے ہیں ایمان بالغیب کی اللہ کو اپنی چہرے والی آنکھوں سے نہیں دیکھا فَإِنَّا لَا تَعْمَل عَبْصَار لیکن مقامل یقین ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے بے شک وہ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایمان بالغیب ہے وہ تنہائیوں میں وہ خلوتوں میں بھی اللہ کی بغاوت نہیں کرتے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن پاس سورہ یوسف میں کیا بیان کیا وَغَلَّقَت الْأَبْوَاب وَرَاوَدَتْ هُلَّتِ وَفِي بَيْتِ عَنْ نَفْسِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَائَا إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ وَقَدْ کی خاتون اول جناب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے بند کمروں میں فرمائے نا بی بی یہ تیرا ایمان اور عقیدہ ایسا ہوگا یہ تیرا عقیدہ ایسا ہوگا ایمان تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہا یہ تیرا عقیدہ تو سمجھتی کہ دیکھنے والا کوئی نہیں میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ ایمان بالغیب ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم اللہ بیان فرماتے ہیں صحابی رسول کی شان میں یا اے مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ صحابی رسول جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بڑے معروف تھے اپنے علاقے میں اور نبی پاہ صلی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ مکہ موازمہ کے ظالم قریشی سرداروں نے میرے صحابہ جو مظلوم بے بست تھے ان کو گرفتار کیا ہوئے اپنی نیجی جیلوں میں ڈالا وہ ان کو چھڑا کے لائے کر وہ رات کو جاتے جیل کا دروازہ توڑتے صحابی کو ہاں سے لے کے آ جاتے کئی دفعہ ایسا ان کا مرسد غنوی تھا رضی اللہ تعالی ایک رات گیا چھپ کے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے اپنا وہ کام کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے وقت کا تو ان کا سایہ زمین کی اوپر پڑھ رہا تھا چاند کی چاندنی میں دور جہلیت کی ایک واقف خاتور نے ان کو سائے سے پہچان لیا رات کے تاج تو کہا مرحبن غنوی میں تجھے خوش آمدید کہتی ہیں کہا بی بی وہ وقت گزر گیا اب میں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم و حیاء کے پیکر ہیں ان کا دامنے رسالت میں نے تھام لیا ہے کہا کہ اگر تم نے میری بات ننہ تسلیم کی اس عورت نے کہا تو میں بھی شور مچا دوں گی مکہ کے لوگ تو تیرے پہلی تلاش میں تجھے فورا پکڑ لگے فرمایا میں اپنی جان دے دوں گا اب آقا کی بغاوت نہیں کروں گا اللہ سے بن دیکھے ڈر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے تو یہ متقیقی پہلی صفت ہوتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے دوسری صفت وہ نمازی ہوتے ہیں نماز کی برکت سے برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں تیسری اللہ ان کو جو رزق دیتے ہیں وہ اس میں خرچ کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت امیر کبیر ہوں کروڑ پتی تو پھر وہ بندہ سخاوت کرتا ہے فرمایا نہیں ان کے پاس اگر ایک خجور کا ایک دانہ بھی ہونا تو فرمایا اتاکو نار ولو بشک تمرتی وعدی خجور گھر رکھ لیتے ہیں آدھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اس طرح سخی ہوتے ہیں وہ السخیو قریب من اللہ سخی بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے جہنم سے دور ہوتا ہے تو یہ چوتھی ان کی نشانی اور آگے نشانی وَاللَّهِ دِيُنَ يُؤْمِنُ بِمَا وَنزِلَ عَلَيْكَ قرآن پر سچا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے یہ کتاب حدایت ہے اور فرماو مَا وَنزِلَ مِن قَبْلِكَ ان کے اندر تاثر بھی نہیں ہوتا وہ انجیلِ مقدس کے اوپر مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب اس کو کتابِ مقدس سمجھتے ہیں اللہ کی کلام سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توراد اس کو اللہ کی سچی کلام سمجھتے ہیں حضرتِ دعوض علیہ السلام پر نازل ہونے والا کلام زبور اس کو اللہ کی کلام سمجھتے ہیں ان سب پر ایمان رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھی اللہ کا کلام تھا انسانوں کی ادایت کے لیے اور آخری بات وہ قیامت پر یقینیں کامر رکھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہیں ہم نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے تو یہ نشانیاں متقین کی ماشاءاللہ دیکھا جی آپ نے سنا کہ متقین کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں اور شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج اصل میں پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ایک تقوی کی بات کرتے ہیں ہم تقوی کی جو اصل جو حییت ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے انسانی زندگی میں خصوصا مسلمانوں کی زندگی کے اندر تقوی کی بڑی اہمیت ہے جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ کیا فرمائیے گا کہ ہماری زندگی میں تقوی کتنا اہم ہے جی تقوی بڑی اہم چیز ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی ہی رغبت دلاتے و ارشاد فرمائے نے شکس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں لوگوں میں اکرم ہو جاؤں عزیز ہو جاؤں محبوب ہو جاؤں کوئی ایسا عمل بتائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو لوگوں میں تم محبوب ہو جاؤ گی اور پھر جو تقوی اختیار کرتا ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی اچھے طریقے سے بخشیش فرما دیتا ہوں اور تقوی جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھے کہ جو مشتبی امور تھے جس راکھ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھ کے سنے بہاری شریف کی کہ آکھ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے اور کچھ مشتبی امور ہیں تو مشتبی امور سے بچنا ہی یہ زہد اور تقوی ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ وہ تمام امور کے جو اللہ کو پسند نہیں ہے ان سے بچنے کا نام تقوی ہے اب دیکھنا یہ کہ کیا ہم ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کو نہ پسند نہیں کیا ہم تقوی کے اوپر پورا اتر رہے ہیں آج اسی پر بات کریں گے لیکن چونکہ ایک چھوٹا سا بریک ہے اور بریک کے بعد ہم نے واپس آنا ہے تو جناب محترم علامہ سید جاولہ شاہ بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب محترم علامہ محمد اقبال قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہ نواز دانا ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور مفتی آن لائن میں آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے یعنی ہم تقوی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقوی جو ہے وہ حاصل کرو اور تقوی کے فوائد کیا ہیں یہ بھی آپ سن رہے ہیں جناب محترم علامہ سید زیادلہ شاہ بخاری صاحب نے جو فرمایا وہ آپ نے سنا کہ تقوی جو ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر کتنا اہم ہے علامہ محمد اقبال قادری صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ تقوی جو ہے وہ مسلمان کی زندگی کے اوپر کتنا اہم ہے تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی اس سوال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا اور اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے چونکہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے اور ہم نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کی زندگی پر تقوی جو ہے وہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی پر اس کا اثر جو ہے وہ کیا کیا ہوگا محترم علامہ زیادلہ شاہ بخاری صاحب سے ہی میں اس سوال کو دوبارہ کر رہا ہوں قادری صاحب آپ کی اجازت سے کہ آپ کیا فرمائیے گا کہ اس کے زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یقیناً قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بہت ساری باتیں بہت سارے پہلو بیان کر دیئے مزید جیسے آپ کی چاہت ہے اور تمنہ میں اس کے حوالے سے اس کروں گا اللہ تعالی یقیناً زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے سفر کے ہر موڑ پر اپنے بندے کو متقی دیکھنا چاہتا ہے متقی کے مطلب جیسے میں نے شروع میرز کیا تھا اپنا سچا غلام دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میں نے اس کو تعلیم دی ہے جو میں نے اس کو ہدایات عطا کی ہیں یہ اس کے مطابق چلے حتیٰ کہ اللہ یہاں تک دیکھنا چاہتا ہے فرمایا جب تم لباس پہنو نا لباس تقوی زالک خیر میرے بندے جب لباس پہنو تو تقوی والا لباس پہنو میں اللہ یہ چاہ رہا ہوں جو میں پسند کر رہا ہوں تمہارے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ لباس وہ پہننا چاہیے الناس باللباس انسان کی شخصیت کا عائنہ دار اس کا لباس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا خالق اور مالک تمہیں جس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں یعنی مسلمان کی زندگی کے ایک اہم ترین پہلو اس کا لباس ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں وہ لباس تقوی زالک خیر اور میرے بندوں میری غلامی والا لباس جو تمہاری شرم و حیاء کو واضح کر رہا کہ یہ بندہ حیاء والا ہے اس کے اندر غیرت ہے یہ فتو عصمت کی اہمیت کو حقیقت کو اور اس کی حیثیت کو سمجھنے والا ہے تو یقیداً ایک مسلمان بندہ ایک مومن بندہ یا میں سمجھتا ہوں کسی دین کا پیروکار بندہ مجھے وہ اشفاق صاحب اکثر یاد آ جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں یورپ کی ایک یونیویسٹری میں اس وقت تھا تو مجھے ایک دفعہ چھوٹی ہی تو میں نکل گیا دہاتوں میں تو فرماتے ہیں کہ دہاتوں میں جب پہنچا تو وہاں مجھے کرسچن مسیحی بزرخ خواتین ملی اور ان کا لباس جنہوں نے بیان کیا مہران ہوں اشفاق صاحب نے ان کا اتنا وہ شرم و حیاء والا پردے والا ایک مکمل لباس اس کا نقشہ کھینچا اپنی اس تحریر میں اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری ماں جیسی وہ ماں تھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم شہر سے آیا تو ہم نے سنا کہ شہر میں آج کل خواتین نے وہ لباس پہننا شروع کر دیا کہ جس میں ان کے بازو ننگے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اشفاق صاحب لکھتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگایا تو یقینا ہر مذہب کی اندر اللہ پاہ نے جو شرم و حیاء کر تو یقینا اللہ پاک تقوی کا لباس دیکھنا چاہتا ہے زندگی کے اس موڑ کے اوپر بھی اسی طرح اللہ تعالی کیا فرمارا ہے وَمَن يُعَذِبْ شَعَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ جو میرے دین کے شاعر ہیں جہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے میرا نام لیا جاتا ہے ازان اللہ کا شاعر ہے مسجد اللہ کا شاعر عباد گائیں اللہ کا شاعر ہیں یہ قربانی کا جانور اللہ فرماتے ہیں یہ شاعر ہیں تو جو دین کی چیزیں ہیں ان کا کبھی مزاق نہ اڑاؤ ان کا کبھی استحضاء نہ اڑاؤ ان کی تعظیم کرو ان کے احترام کرو ان کے اکرام کے تقاضے پورے کیا کرو جس کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے بیت اللہ ہے مسجد نوی ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتاب اللہ ہے اولیاء اللہ ہیں رسول اللہ ہیں انبیاء اللہ ہیں تو فرمایا ان سب کے احترام کرو اکرام کرو یہ تقوی ہے یہ پرہزگاری ہے اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہا اکرمکم اند اللہ یتقاکم یہ میں جو برادریاں بنائی ہیں نا خانداند بنایا ان کی بنیاد پر تقبر نہ کیا کرو اور دوسروں کو حقیق نہ سمجھا کرو یہ مسلمان کی زندگی کے کتنے ہم پہلو اللہ بیان فرماتے ہیں فرمایا میرے ہاں ان خاندانوں اور برادریوں کی بنیاد پر عزت نہیں ہے یہاں عزت دیکھی جاتی ہے تقوی کی بنیاد پر میرے ہاں برادریوں اور ناموں کے اوپر نہیں ہے عزت ہے تقوی کے اوپر جی قادری صاحب بڑا اچھا قبلہ شاہ صاحب جو ہے وہ اپنے ملفوزات سے ہمیں نواز رہے ہیں اب مشتبع امور جو ہیں ان سے کیسے ہمارے اصلاف بچا کرتے تھے تو ہم ان کی صیرت کی خوشہ چی نہیں کریں تو حضرت امام عزم حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انہوں مشتبع امور سے اتنے بچا کرتے تھے کہ آپ کے علاقے میں کوفہ شہر کے اندر ایک دفعہ بکری چوری ہو گئی امام غزالی علیہ الرحمن نے آپ کے احوال میں لکھا ہے احیال علوم کے اندر تو آپ نے اہل علاقہ سے پوچھا کہ بھی نیچرلی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے تو بتایا کہ پندرہ سال بیس سال تو آپ نے اتنے سال جو ہے وہ بکرے کا گوش کھانا ہی بکری کا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ جو چوری ہمارے محلے سے جو بکری چوری ہوئی ہے کہیں یہ وہ نہ ہو یہ بہانہ آ جائے کیا بات ہے اور میں اس کا گوش کھاؤں اور اس کے اثرات میرے جس سے میزم ہو جائیں اور پھر تقوی اور زہد کے اندر فرق نہ آجا پھر یہی تک نہیں یہ تقوی اور زہد کی بات کی ابھی اقبال قادری صاحب نے لیکن اس میں تھوڑا سا میرا زادی پوائنٹ آف یوں ہے میں اتنی علم نہیں رکھتا جتنا آپ کا علم ہے شاہ صاحب کا تو میں کیا کہوں میں شاگیر تکھون کا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے لیکن بعد یہ کہ یہ ایک اس تقوی کی بات ہو رہی ہے اگر وہ کھا بھی لیں تو ان کو کیا پتا چھوڑی تو کسی اور نے کی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہ کسی طرح کا کوئی خدشہ کوئی احتمال نہ رہ جائے کتنی بڑی آپ نے مثال جو ہے اس سے اگلی جو بات ہے وہ اس سے واقعہ تھوڑا سا آگے بھی ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ مطلب بیس سال تک وہ بکری زندہ رہ سکتی ہے مطلب بیس سال کے بعد پھر تو پھر آپ کسی نے بتایا کہ یا حضرت اس کے جو بچا کچا جو چھڑے کہتے ہیں تو بچا کچا جو مٹیریل ہے وہ دریاں میں پھینک دیا گیا ہے تو پھر آپ نے مچھلی کھانا اتنی در ترک کر دی کہ جو اس کی نیچرلی تب ہی عمر تھی کہ کہیں وہ ان مچھلیوں نے وہ چوری کے مال کی بکری کا کھان لیا ہو کہ جہاں اتنی بڑی باتیں ہوں پھر اس سے آگے کوئی اور بھی نکل آتی ہے شک تو ہماری تو زندگی جو ہے آپ کیجئے گا آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہماری زندگی پر کس طرح حضرت ابراہیم بن عدم علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو یزید بستامی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رہنے والے تھے بستام کے لیکن حمدان سے کسی فصل کے بیج لائے آپ خرید کے جب بیج خرید کے تو اپنے علاقے بستام میں پہنچے نا تو وہاں جب وہ کھولے بیج تو ان کے اندر دو چیونٹیاں تھی تو فرمانے رہے ہیں کہ پھر دوبارہ پیک کر دو پھر علاقے حمدان میں واپس گئے اور دو چیونٹیاں جو تھی وہ اس دکان والے کے دکان میں چھوڑ گیا ہے کہ کہیں یہ میری وجہ سے گھر سے بیگرنا ہو جائیں اور اللہ کی بارگرہ میں بیئی پکڑ دو ہو جائیں یہ ہمارے اصلاف کا ایک طریق ہے ہم یہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے یہ تو بڑے دور کی بات ہے ہم تو چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر غور کریں تو شاید اس میں ہی ہماری بخشش ہماری معافی جو ہے ہو جائے متقی لوگوں کی بات ابھی ہم کر رہے تھے اور اس کی اہمیت پر بھی آپ نے بڑا غور کیا یقینی طور کے اوپر جو متقی ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالی یہ مان لیتا ہے یہ میرا متقی بندہ ہے یہ اس سے خوف کھانے والا ہے اور جب اللہ تعالی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا میرا مطلب مجھ سے خوف بھی کھاتا ہے ڈرتا بھی ہے متقی بھی ہے تو پھر کوئی بھی ہو اس کا جی چاہتا ہے نا کہ ایسے بندے کو پیار بھی کرے کچھ انام بھی دے دے تو کیا اللہ تعالی کی طرف سے متقی لوگوں کے لیے انام کا اعلان فرمایا سرحاند صاحب انام ایک ہی بات کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بندہ تعالی بلہ مہو تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو انامات کی میں سمجھتا ہوں سچی بات اتنی بہتات ہے اتنے انامات اللہ نے متقین کے لیے بیان کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اب میں اس مقصر سے پرورام میں سوچ رہا ہوں کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں میں کس کو ترق کروں کس کا انتخاب کروں سب سے بڑا انام اللہ نے یہ بیان فرمایا جو میرے بندے متقی بن جاتے ہیں میں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں میں اپنی معیت اور اپنا ساتھ ان کو عطا کر دیتا ہوں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے اللہ اپنے متقین بندوں کو اپنے محبوب بنا لیتا ہے اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تیسرا فرمایا اللہ متقین کا دوست بن جاتا ہے ان کا کارساز بن جاتا ہے ان کا سرپرست بن جاتا ہے چوتھا اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَيْتَكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جو تقویے والے بن جاتے ہیں اللہ ان کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اس سے بڑا انام کیا ہوگا اور ان کو رزق وہاں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو وہم و غمان بھی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اسی سورہ مبارکہ میں فرما رہا ہے وَمَيْتَكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا جو میرے بندے متقی بن جاتے ہیں میں اللہ ان کی زندگی کی ساری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں اور یہاں تک فرمائے اِن تَتَّكُ اللَّهِ ایک اور انام اِن تَتَّكُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ اگر تم میرے متقی بندے بن جاؤ میں اللہ تمہیں یہ انام عطا کروں گا میں تمہیں فرقان عطا کروں گا فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان نفع اور نقصان کے درمیان دوست اور دشمن کو پہچاننے کے لیے ایک میں تمہیں ملکہ عطا کر دوں گا صلاحیت عطا کر دوں گا جیسے کہتے ہیں فلان بندہ بڑی عجیب نگاہ رکھتا ہے مردم شناس ہے فرقان کامیابی کو بھی تو کہتے ہیں فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان نفع اور نقصان کے درمیان ہندیرے اور جالے کے درمیان تو فرمایا کہ میں تمہیں وہ قوت وہ صلاحیت فراست وصیرت دانائی اور دانشمندی یہ عطا کر دوں گا تمہیں دنیا میں رہنا کیسے متقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فرمایا جو متقی میرے بندے بن جاتے ہیں میں اللہ ان کو اپنے دوست بنا لیتا ہوں رات کو جب سوتے ہیں نا رانہ صاحب ایسا عجیب انعام بیان کرنے لگا ہوں کہ روح میں راحت آپ محسوس کریں گے اللہ فرماتے لہم البشرا فی الحیات الدنیا رانہ صاحب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ رات کو سوتے ہیں میں خواب میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں کہ میرے بندے تو انہیں صبح کام کیا کرنا ہے تم نے فیصلہ کیا کرنا ہے میں خود اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہوں خواب کے اندر رہنمائی کرتا ہوں تو جو متقی بندے اللہ اور قیامت کے دن تو فرمایا فرمایا میں اس جنت میں بھیجوں گا جس جنت کا نام ہے مقعد صدق اور یہ کہاں پہ ہے اندہ ملیک مقتدیر اللہ رب العالمین کے بالکل پاس واہ واہ سبحان اللہ دیکھا جی متقی کے انعامات کتنے یہ سب کچھ سننے کے بعد اقبال قادری صاحب کوئی ایسا انعام رہ گیا کہ جو آپ کو یاد آ رہا ہو اور اس انعام کے علاوات مطلب یہ کہ اس میں اضافہ آپ کریں اللہ مازیہ علیہ شاہ صاحب بہاری یہ مصلا شیخ الحدیث ہے ان کے سامنے یہ میں تو اس نیت سے آتا ہوں کہ سبق سنانے جس طرح کے بندہ ولی بن جاتا ہے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین کو ولیوں میں اور ولی کا پھر کیا مقام ہے ایک تو قرآن کریم میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نصر یونس میں اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولہم یحزنون کہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں نیک بندے ہیں متقین ہیں صالح ہیں انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف اور غم ہے نہ قبر میں نہ حشر میں ایک تو یہ اور دوسرا بہاری شریف کے حدیث ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے جب بندہ پھر کسی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے کسی کو اپنے قرب میں جگہ دے دیتا ہے متقین میں لکھ دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے بھئی جبریل بات سنو اے جبرائیل مجھے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے سارے اہلِ ارس کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ محبت رکھو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اہلِ آسمان سات و آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں فرشتے جتنے بھی اور مخلوقات ہیں سارے ہی اس بندے سے متقی بندے سے محبت کرتے ہیں جب اعلان کر دیتا ہے اللہ کی وارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اعلان کر رہے ہیں یا رب العالمین ہاں اللہ فرماتے ہیں اب زمین والوں میں جاؤ اور یہ جو متقی شخص ہے نیک بندہ ہے مجھے پیارا بندہ ہے اس کی جو محبت ہے سارے اہلِ زمین کے دلوں میں زم کر دو ڈال دو اس کی مقبولیت زمین میں بھی بات یہ کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ بہت کم ہوگا لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس بڑا مخصوص ہوتا ہے اور ہم نے کوزے میں دریہ کو بند کرنا ہوتا ہے تو اس میں میں آپ کو انٹرپٹ کر دیتا ہوں حالانکہ بات گفتگو سننے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین اکرام کے جو ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہوتی ہیں میں نے اب تک جتنی ناصر قوم دیکھیں تو ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں بخاری صاحب اور وہ پریشانیاں کاروبار کی بھی ہیں وہ حصول رزق کی بھی ہیں وہ اولاد کی طرف بھی ہیں وہ رشتوں کی طرف بھی ہیں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو متقی ہو جاتا ہے انسان شاہ جی معاشرتی پریشانیاں جو ہیں اس سے وہ کتنا دور ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ کیا تقوی معاشرتی پریشانیوں کا حل ہے یقیناً رنس صاحب معاشرتی اور معاشرتی دونوں پریشانیوں کا حل اللہ نے تقوی میں رکھا ہے سب سے پہلی بار آپ دیکھیں معاشی اعتبار سے اللہ قرآن پاہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا حَلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَالتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِن السَّمَائِ وَالْعَرْضِ کہ اگر یہ میرے بندے ایمان والے یہ متقی بنجیں تقوی اختیار کر لیں تو میں اللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِن السَّمَائِ وَالْعَرْضِ میں آسمان سے بھی اپنی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا میں اپنی زمین اپنی زمین سبیر کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا آسمان سے رحمتیں برسیں گی زمین اپنے خدانے اگر کے سامنے رکھ دے گی برکت کہتے ہیں ایسی کہ تمہاری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے اور خیر اور بلائی اور نعمتیں شامل کر دی جائیں گی نتیجہ کیا نکلے گا اگر وہ کسی تمہاری تھوڑی چیز کے اندر کہ آپ کے پاس پیسے تھوڑے تھے آپ کے پاس گندم تھوڑی تھی تو فرمایا اس میں جب اللہ کے طرف برکت آتی خیر آتی ہے اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے اگر پہلے ہی مقدار میں زیادہ اللہ اس کو نفع بخش بنا دے معیشت پر بھی معیشت پر اور معاشر کی طور پر اور معاشر کی طور پر ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ ہمارا جو طرزی عمل ہوگا اس کے اندر حسن پیدا ہوگا خوبصورتی پیدا ہوگی نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ فرمارے وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر آپ محبوب ہیں آپ کائنات کے سردار نبیوں کے امام اللہ کے محبوب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں تعلیم دے رہا ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمارا جب آپ کے شگرد آپ کے غلام آپ کے صحابہ یہ آپ کے پاس آیا کریں نا تو آپ جب ان سے ملا کریں تو کیسے ملا کریں وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اپنے کندے ان کے سامنے جھکا لیا کریں محبوب علیہ السلام سے فرمارا کہ آپ ان کے سامنے کندے جھکا لیا کریں یہ تقوی ہمیں اس اصل میں یہ تعلیم دی جائے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں قرآن پاہ میں اللہ فرمارا ہے وَلَا تُسَعِرِ خَدَّكَ لِنَّاسَ حضرت لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے حالانکہ نبی نہیں تھے علماء تفسین لکھا لیکن افریقہ مرہنے والے اللہ کے پاک باز بندے تھے اپنے بیٹے کو ایسے پاکیزہ اصول زندگی اس غیر تقوی والے اتنے پاکیزہ اصول زندگی کہ اللہ کو پسند آئے پوری ایک سورتی سور اللکمان کے نام سے محصول فرما کے نازل فرما دی اور ہمارے لئے اللہ نے وہ اصول زندگی پسند کیے ان میں ایک اصول یہ تھا وَلَا تُسَعِرِ خَدَّكَ لِنَّاسَ معاشرہ کیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے جب کسی سے بات کرو متقبران نہ انداز سے بات نہ کرو کہ ادھر بات ہو رہی ہے رخ تم نے ادھر کیا ہوا نہیں پوری توجہ دے کر اس کے پتہ چلے کہ تم اس کے ساتھ اس کو توجہ دے رہے ہو تمہارے اندر آجزی ہے انکساری ہے تو گویا معاشرے کو ایسے خوبصورت انداز سے اللہ دیکھنا چاہتا ہے اور یہ اللہ کی غلامی ہے یہ اللہ قال انہیں اصول سکھائے ہیں کہ جب آپ دنیا میں رہیں مخلوق اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلدین معا اشدہ والکفر رحمہ بینم آبس میں نردل رحم دل اندرد خیر خوا دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے نبی پاس صلی اللہ فرمائے من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں نہ کھاتا پھر وہ سن لے اللہ بھی اس پر ترس نہیں کھاتا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشہ بری پر علامہ محمد اقبال جی جی عیشت اور معاشرت میں برکت تقوی سے آتی ہے تو بالکل ایسے ہی بڑا لمبا باکہ مفسر کرتے ہیں کہ حضرت حلیفہ خارون رشید علی رحمہ کا بیٹا آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا وہ نیک تھا صالح تھا آپ فرمایا کرتے کچھ کام کاج کیا کر تو وہ اللہ اللہ زیادہ کیا کرتا اور مزدوری کر کے تو پیٹ پالتا تو مزدوروں کے اڑے پہ کھڑا تھا کوئی ایک جو ہے وہ لے گیا اس کو مزدوری کے لیے حلیفہ حرون رشید علی رحمہ کے بیٹے کو جو زہد و تقوی کے عظیم منصب پہ فائز تھا تو اس نے جب مزدوری کی تو برکت تقوی میں کتنی برکت ہے تو مزدوری کی تو ایک دن میں ایک ہفتے کا کام کر دیا مزدوری کے دوران اب ذہن بنا گھر والے کہ کہ یہ مزدور بڑا بابرکت ہے کل بھی میں اسے ہی لاؤں گا جب دوسرے دن گیا تو وہ اڑے سے غائب دوسروں سے وہ پوچھتے ہیں کہ اس ہولیہ بیان کر کے لوکیشن کنڈیشن بیان کی کہا وہ تو اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے وہ تو گزارہ کرنے کے لیے پورے ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہے اسی کو کھاتا ہے اور زہد و تر تقوی کا مالک ہے کہا کہ میں اسی سے ہی کام کرواؤں گا تو پھر کیا ہوا کہ دیکھا کیا کہ جب اگلے ہفتے اسی دن وہ لے کے گیا حلیفہ حروشید کے بیٹے کو کہ اس نے پھر ایک دن نہ چھپ کے دیکھا کہ کام کرتا کیسے ہے کام کیسے سٹائل کیا کام کا طریقہ کارگرہ طریقہ ورک کا سٹائل کیا ہے جب دیکھا کہ اللہ نے کیسی برکت رکی ہے کہ ایک مکان وہ دیوار بناتے ہوئے گارہ صرف لگاتا ہے اینٹیں خود بہت اٹھ کے تو وہاں لگ رہی ہیں تو پھر ایک دن میں تو وہ سارے ردوں کے اوپر گارہ صرف ایک دفعہ لگاتا ہے اینٹیں خود لگ رہی ہیں تو پھر ذہن بنا جب مزدوری کا وقت شام کو قریب آیا تو کہا کہ آج تیری سات دن کی مزدوری بنتی ہے کہاں میں نے دیاری ایک لگائی ہے سات کیوں کہاں میں نے دیکھا ہے کہ تیری برکت تیرے ہاتھوں میں دیکھی ہے کہ اینٹیں اونٹھ اٹھ کے خود لگ رہی ہیں اتنی برکت اتنی حسط تو پھر کہا آج کے بعد مزدوری بنت یا اللہ میری روح قبض کر لے کہ آج تیرا میرا جو راز تھا جو لوگوں کے اوپر آشکار ہو اللہ نے موت دی المقصر کہ بس یہ وسیعت کی کہ یہ میں حلیفہ حرون رشید کا بیٹا ہوں یہ لوٹا اور مسلح والد کو دے دینا حلیفہ حرون رشید کو کہنا کہ تیار ہو جائے تیرا وقت بھی آنے والا ہے یہ تو فوت ہوا جب والد کو یہ بتایا گیا تو وہ لوگ پچھنے لگے جی اس کا تعلق کہا یہ میرا بیٹا تھا تو حضرت ہم جو ہمارے معاشرے کے اندر تکوے کی ضرورت ہے وہ بڑی اہم ہے کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کسرت لیکن ہمیں چاہیے برکت کسرت اور برکت یہ ایک لعدہ موضوع ہے اور اس کے لیے آپ کو برکت مانگنی چاہیے کسرت خود بخود ہو جاتی ہے جب برکت ہوتی ہے تو کسرت ہوتی ہے ادروائیز یہ کہ آپ کسرت مانگے جالے جائیں اور برکت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ رزق حلال میں برکت کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے ان لوگوں کی برکتیں ختم نہیں ہوتی تو اس میں میں نے یہ پڑھا کہ وہ لوگ وہ مسلمان جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں اور وہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں روزانہ تو ان کی کمائی میں ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے یہ حدیث پاک ہے رانا صاحب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احببہ اور ایک روایت کے الفائی یہاں سے شروط ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے میری زندگی بھی لنبی ہو جائے آپ میں دو چیزیں بیان فرمایا حدیث میں فرمایا وہ صلح رحمی کرے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرے اور نیکی زندگی میں یہ دی خدمت زندگی کے بعد آپ فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے ان کے دوست اور ان کی سہلیاں جو ماں کی سہلیاں تھی ان کو ماں سمجھ کی اور ان کی خدمت کرے ان کا اکرام کرے تو فرمایا ان کے جو وعدے تھے لوگوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ ان کو پورا کر دے ان کے لیے دعائیں کرے جو ابھی آپ نے بات کی فرمایا جب یہ بندہ کرتا ہے وہ بر الوالدین شمار کی جاتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ روزی میں برکت ڈالتا ہے اللہ عمر میں ضعفہ کر دیتا ہے یقین نہیں حدیث پاک ہے اس سے برکت ملتی ہے قبلہ محترم علامہ سید جاولہ شاہ بخاری صاحب میں بہت ممنون آپ کا اور شکریہ آدھا کروں گا اور جناب محترم علامہ محمد اقبال قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے آپ سیالکوٹ سے تشریف لاتے ہیں اور پروگرام میں آپ کی گفتو کو جو ہے وہ خاصی چیزوں کا ہمیں ادراک جو ہے وہ دیتی ہے ناظرین اقرام آج ہمارے مفتی آن لائن کا موضوع تھا تقویٰ اور تقویٰ کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے سنا اگر ہم اس کی چند ایک چیزوں کے پر عمل کر لیں تو پھر ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں کیونکہ متقی جو ہے اپنا شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے ہم معاشرے طور پر یا ہم دوسرے معاملات کے اندر جو پریشان ہیں تو تقویٰ جو ہے وہ حصول رزق میں جو ہے وہ آسانیہ پیدا کرتا ہے اللہ کے اوپر تقویٰ کیجئے انشاءاللہ تعالی زندگی کی تمام آسانیہ اور تمام خوشیاں جو ہیں وہ میرا آپ کا ہم سب کا مقدر ہوں گی آج کے مفتی آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان محمد شاہنہ وزرانہ کو آج کے لیے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی